اسلام علیکم میں ہوں شان احمد اور آپ کو دیشف سکس پر بہت ہشان دی موجودہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے جینز ویب سپیس ٹیلیسکوپ سے مصول ہونے والی پہلی تصاویر میں موجود پانچ ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ ساؤتر رنگ نیبیولا کی اس نیبیولا کا جو افیشل نیم ہے وہ NGC3132 ہے لیکن یہ نیبیولا عام طور پر ساؤتر رنگ نیبیولا کے نام سے جانا جاتا ہے اور جینز ویب نے اپنی پہلی تصاویر میں اس ساؤتر رنگ نیبیولا کی انتہائی ہائی کوالٹی کی ایمجز جو ہیں وہ کیپچر کر کے زمین تک بھی دی ہیں ان ایمجز کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ نیبیولا کیا چیز ہیں نیبیولا خلا میں موجود گیشیس میٹر سے بنے کلاؤڈز ہیں جن کے بارے میں حیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ستارے کے ختم ہونے کے بعد جب ستارہ اپنی زندگی ختم کر چکا ہوتا ہے تو اس میں موجود تمام میٹر یا مواد کسی دھماکے سے ادگر کی خلاو میں بکر جاتا ہے اور ہزاروں سالوں تک وہ میٹر جو ہے وہ گیس کے بادروں کی شکل احتیار کیے رکھتا ہے جسے نیبیولا کہتے ہیں اب اس ساؤڈن رنگ نیبیولا کی طرف آئیں تو یہ ایک پلانیٹری نیبیولا ہے یعنی اس کے اندر موجود گیشیس میٹر جو ہے وہ ایک ایسی فارم میں ہے جس سے پلانیٹس بن سکتے ہیں یا پلانیٹس بن رہے ہیں یا فیوچر میں اس سے پلانیٹس یا سیارے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اور اس نیبیولا کے گیشیس کلاوڈز جو ہیں گیس کے بادر جو ہیں وہ اپنے ستارے جس سے یہ ہارے جو ہیں اس کے گرد ایک بابل کی طرح پھیل رہے ہیں اور اس بابل کا یا اس نیبیولا کا ڈائیومیٹر جو ہے وہ آدھا نوری سال ہے یعنی ہاف لائٹ ائر تک جو ہے یہ نیبیولا وائیڈ ہے اور اس نیبیولا کا ہمارے سے فاصلہ جو ہے وہ پچیس سو لائٹ ائر ہے جیمز اپ کے فرس ایمج میں اس نیبیولا کی ایسی ڈیٹیئرز ہمارے سامنے آئی ہیں جو اس سے پہلے موجود ایمجز میں موجود نہیں تھی اس سے پہلے موجود ہبر ٹیلیسکوپ کے ایمجز میں یا دوسری ٹیلیسکوپ کے ایمجز جو ہے وہ اتنے کلیر نہیں تھے کہ ان میں موجود مختلف ڈیٹیئرز کو سڑی کیا جا سکے لیکن فیب کا ایمج جو ہے وہ اندھائی ہائی کالٹی کا ہے اور اس میں بہت سی نئی ڈیٹیئرز جو ہیں وہ ریویل ہوئی ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس نیبیولا کے ہبر ٹیلیسکوپ سے بنائے ہوئے ایمجز کو دیکھیں تو اس نیبیولا کے سینٹر میں ایک برائیڈ سٹار نظر آ رہا ہے لیکن سائنس دانوں اور آسٹرانومز کے مطابق اس نیبیولا کے سینٹر میں دو ستارے ہونا ضروری ہیں کیونکہ یہ برائیڈ سٹار جو نظر آ رہا ہے یہ اپنے لائف کے انیشیل فیزز میں ہیں اور اس نیبیولا کے اندر موجود گیاس کے کلاؤڈز یا دوسرا میٹر جو ہے وہ اس ستارے کا نہیں اس کا مطلب تھا کہ اس نیبیولا کے سینٹر میں ایک دوسرا ستارہ بھی موجود ہونا چاہیے لیکن وہ دوسرا ستارہ ویب سے پہلے مسئول ہونے والے ایمجز میں ڈسٹ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ویب کے میڈ انفرائیڈ انسٹرومنٹ نے جو کہ ڈسٹ کلوڈز کے اندر پینٹریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نے دوسرے ستارے کو بھی ریویل کر دیا ہے ظاہر کر دیا ہے اور اس کے ایمجز میں یہ دوسرا ستارہ بھی آسانی سے نظر آ رہا ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ہماری پلیلیس میں موجود ایک ویڈیو جس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جینز ویب سپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ انفرائیڈ ریڈیشنز کا استعمال کیوں کر رہی ہے نیئر انفرائیڈ ایمجنگ کا کیا فائدہ ہے اور میڈ انفرائیڈ ایمجنگ کا کیا فائدہ ہے تو وہ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو ویب کے فرسٹ ایمجز کو سمجھنے میں آپ کو مزید آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تو ہماری مزید ویڈیوز بھی آسانی سے آپ کو مل جائیں گی تو ہم بات کر رہے تھے کہ میڈ انفرائیڈ انسٹرومنٹ جو ہے اس نے اس نیبیولا کے سینٹر میں موجود جو دوسرا ستارہ ہے اس کو بھی ظاہر کر دیا ہے وہ بھی اس کے ایمج میں نظر آ رہا ہے یہاں آپ کو اس ایمج کے حوالے سے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا جاؤں کہ سائنس دانوں کے حیال کے مطابق ہمارا سورج بھی جو ہے وہ بائنری سٹار سسٹم کا عیسہ تھا بائنری سٹار سسٹم جیسے ہیں جن میں ایک ستارہ اکیلہ جو ہے وہ ماضی وجود میں نہیں آتا بلکہ دو ستارے اکٹھے ماضی وجود میں آتی ہیں اور سائنس دانوں کے خیال میں ہمارے سورج کے ساتھ بھی دوسرا ستارہ موجود تھا اور اس ستارے کے مطلق ڈیفرنٹ تھیوریز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں شاید ہماری زمین اور دوسرے پلینٹس جو ہیں وہ اس دوسرے ستارے کے میٹر سے ہی بنے ہوں بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے اس کے بعد اگر ہم اس ساؤڈل رنگ نیبولا کے ایمج کو مسیح دیٹیل سے دیکھیں تو اس کی سائڈوں پہ موجود جو میٹر ہے اس میں ہمیں ایک سرکور رنگز کی فارم میں پیٹرنز نظر آ رہے ہیں جو جیمز ایپ سے پہلے مسئول ہونا ملے کسی بھی مجمع نظر نہیں آ رہے تھے ان انتہائی مائنر ڈیٹیلز کو اور ان پیٹرنز کو کیپچر کرنے کا سہرہ جو ہے وہ جیمز ایپ کے نیر انفراریٹ کیمرہ کے سارے ہیں ان پیٹرنز سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اس بانگی سٹار سسٹم میں یہ دونوں ستارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گل ریوالو کر رہے تھے اور ڈائنگ سٹار وہ ستارہ جو ختم ہو رہا ہے وہ اپنے ختم ہونے کے ساتھ اپنا میٹر جو ہے وہ لوز کر رہا تھا یعنی اس کے اندر سے مادے کا احراج ہو رہا تھا اور وہ مادہ جو ہے وہ رنگز کی فارم میں اس نیبیولا کے اندر بکھر گیا ہے اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو یہ رنگز کانٹینیوز نہیں ہیں ان رنگز کے کانٹینیوز نہ ہونے کی وجہ یہ دوسرا برائٹ سٹار ہے کیونکہ اس کی گریوٹی بھی ان رنگز کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے ان رنگز کی مدد سے ہم اس نیبیولا کے بارے میں اور اس ڈائنگ سٹار کے بارے میں ڈیفرنٹ انفرمیشنز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح درہت کو کٹا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود رنگز کو گن کر ہم اس درہت کے بارے میں یا اس کی ایج کے بارے میں مختلف معلومات حاصل کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح آسٹرانومز ان رنگز کو سٹڈی کر کے نیبیولا کے بننے اور ایوال ہونے کا اور کسی بھی ڈائنگ سٹار کے میٹر کو لوز کرنے کے پیٹرنز کے بارے میں بڑی مفیر انفرمیشنز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں مہیرہ آپ کو یہ ویڈیو بھی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی